بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویورز کیا حال ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ سے دعا ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں ہوں حقیم استخار شرف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آج آپ کے لئے ایک بہت اچھا دانتوں کے لئے نقصہ لے گیا ہوں جو دانتوں میں درد ہوتی ہے کھوڑ ہو جاتی ہے دانتوں میں دار میں تو اس کی درد کے لئے ایک دیسی بلکل پیور دیسی اور بہت اچھا نقصہ بنانے میں بھی بلکل آسان ایسا نقصہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جو بلکل آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میں کوئی بھی نقصہ بتاتا ہوں وہ میرا عزمائیہ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شاید میں کوئی نئی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جائے اس طرح جائے اس طرح میں نے کافی کر کے خود اپنے پاس رکھا ہوتا ہے نقصہ تاکہ میں جب بتاؤں تو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوا آپ کو دوسری آپ سے التماس ہے ناظرین اگر کوئی بھی نقصہ مجھ سے پوچھنا چاہے ہیں جو میں نے ابھی تک اس کی ویڈیو سینڈ نہیں کی تو میرا ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوتا ہے وارٹس اپ نمبر وہ آپ یوز کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے کوئی دعائی منگوانی چاہے ہیں میں پارسل بھیج سکتا ہوں آپ کوئی دعائی منگوانی چاہے ہیں یا مجھ سے کوئی نقصہ پوچھنا چاہے ہیں یا اس نقصے کے مطلق کوئی معلومات لینا چاہے ہیں تو وہ آپ مجھ سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ناظرین آتے ہیں نقصے ایک طرف ناظرین دانت یا دارد درد کے جو درد ہے وہ اگر گھنٹا یا دو گھنٹ ہے اس کو نہ رکا جائے تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو کہ میرے کان میں درد ہے یا میری دارد میں درد ہے ناظرین نقصہ جاہا ہے کار بالک ایسڈ وہ کسی بھی پنساب سٹور سے مل جائے گا آپ نے لینا بیس گرام اور کفور اسلی وہ بھی آپ کسی بھی پنساب سٹور سے لے لیں وہ بھی آپ نے بیس گرام لینا دونوں کو الیدہ الیدہ پیس لینا اچھی طرح دونوں برابر وزن میں لینا ہے دونوں کو الیدہ الیدہ پیس لینا پیسنے کے بعد اس کو آپ نے دونوں کو حال کر دینا، کسی چھوٹی سی شیشی میں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی پانی کی طرح ہو جائے گا آئل سا بن جائے گا ان کا اس کی آپ نے آپ نے وہ جو آئل سا بنے گا نا اس میں روئی تھوڑی سی پھریری سی بنا کے اس کو لگا کے آپ نے وہ آپ نے داند یا آپ نے دارد یا جہاں بھی دردہ آپ کو ہوتا ہے اس میں آپ نے لگا دنی ہے انشاءاللہ دو تین منٹ سے پہلے پہلے دارد جو بلکل ٹھیک ہو جگا یہ جو دعائی ہے یہ جرہ سیم کچھ دعائی ہے یہ مستقل حال ہے دوبارہ داند کی درد نہیں ہوگی آپ کو دو تین دفعہ آپ نے لگا دنی ہے ایک دفعہ لگا ہوگی درد ختم ہو جگی لیکن دوبارہ دارد کو صاف کر کے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ نے اس کے اگرارے کر کے دانتوں میں مار کے تو وہ دوبارہ دوبارہ لگانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو نا وہ آپ کی دارد میں دوبارہ درد نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ رب بلکل خیر کرے اور آپ کا دانت کا کیڑا بغیرہ وہ بلکل ختم ہو جائے گا دانتوں کو لیکن صاف رکھنے کی آپ کوشش کریں ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم جی